ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں موڈی صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے اور موڈی صاحب پاس جواب نہیں ہے تو ہمارے جیسوں کو بولیں ہم یہ حالت میں بھی بوڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں میں ایک سر کے بدلے میں دس سر چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمیں ذمہت آئی دیں ہم بوڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں ابھی ہم پردان مندری سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج یہ موقع ہے چائنہ کے سامنے وارک کرنے کا آپ باہر ہو گریک مسلمان آپ کے ساتھ میں ہے لیکن چائنہ کے ساتھ اٹس کا جواب پتر سے دو ہم یہی سرکار سے اپیکسہ رکھتے ہیں آپ کہاں گئے گی یہ مجھے بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز انڈو چائنہ وارڈر پر جس طریقے سے چائنہ کے سینکوں نے چین کے سینکوں نے بھارت کے سینکوں کو شہیر کیا اس کے بعد دیش کی جنتہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر کار چھپن ایچ کا سینہ کہاں ہے اسی کو لے کر احمد آباد کے جوہاپورا میں آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویروت پردشن کیا گیا چائنہ کی اس ناپاک حرکت کو لے کر چین کی اس ناپاک حرکت کو لے کر ویروت پردشن کیا گیا تھا یہاں پر ہم بات کریں گے یہاں پر کوشش کریں گے کہ آخر کار ان کی کیا مانگ ہے جس طریقے سے یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ جو چھپن ایچ کا سینہ تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے جو من مہن سنگھ کو چوڑیاں بھیج رہے تھے وہ لوگ اب نظر نہیں آ رہے ہیں ہندوستان میں جو چائنہ کی بڑی بڑی مولتیاں بھی بنا کے بھیجی ہے ان کا بھی خندن کیا جائے اور چائنہ کی کوئی وستو نہ لے اور ہم ہندوستان کے پردان منتری اور پوری سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چائنہ کی کوئی بھی وستو نہ لے اور نہ خریرے اور اس کے اپے جبرجست ان کو طاقت سے ان کا سامنا کرے اگر سرکار ہم جیسے مسلمان کو بھی بلانا چاہے اور تو ہم بورڈر پہ جا کے ہم سہیدی وار سکتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان ایک سچا ہندوستانی ہیں آپ بھی جہاں پر آئے پردشتر میں حصہ لیا آپ نے دیش کی جوانوں کا منوگل بڑھانے کے لیے چائنہ نے جو بھی کرا بہت غلط کرا ہے باقی موڈی صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے اور موڈی صاحب کا جواب نہیں ہے تو ہمارے جیسوں کو بولے ہم یہ حالت میں بھی بورڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے ہم تہی آ رہے ہیں ایک ہی سوال ہے کہ جب بھارت دیش کے چائنہ بھارت بورڈر پہ بیس جوان سے زیادہ شہید ہو چکے تو ہمارے پردان مندری ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا ہے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا سب شاہ مندری کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے صرف اور صرف بیٹھا کے ہو رہی ہے اور نہ جانے کیوں ایک طرف کا میڈیا جو الیکٹرونک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے بلکل چپ بیٹھا ہوا ہے ہم آپ کے میڈیا کے مادیم دوارہ یہ سوال اڑھانا چاہتے ہیں اور چھپن کی چھاتی کہ اس ہمارے پردان مندری سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک سر کے بدلے میں دس سر لانے کی بات چل رہی تھی آج ہمارے بیس سے زیادہ لوگ شہید ہیں اور چالیس سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں تو آج وہ پردان مندری کہاں ہے اور ہمارے دیس کی ایک آواز ہے کہ راشتر بکتی اب جاگ چکی ہے اور ہمیں ایک سر کے بدلے میں دس سر چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمیں ذمہت آئی دے ہم موڈر پر جا کے لڑنے کے لئے تیار ہے اور دس سر لے کے آنے کی ہم داگت آر ایس ایس نے پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تین گھنٹے کے اندر ہماری سینہ کو بھیج دیں گے یہ آر ایس ایس نے کہا تھا یہ آر ایس ایس کی جو سینہ کی باتیں چل رہی ہم جانتے ہیں کہ دیس کا اتیاز کیا ہے پچھلے سمجھ میں کیا باتیں ہوئی تھی جب دیس کے آزادی کے وقت آر ایس ایس کا کیا رول تھا اس کو کیوں ہمارے ہمارے دیس میں پرتیبندیت کیا گیا تھا یہ ساری چنتہ جانتی ہے یہ اتیاز جانتی ہے لیکن آج کے جو نئے نوجوان ہے وہ اتیاز نہیں پڑھ رہے اور صرف ووٹس اپ اور سوشل میڈیا پہ گھوم رہے اور غلط باتوں کو غلط خبروں کو دیکھ رہے بس ایک ہی بات ہے کہ ہمارے شہید ہے ان کو شہیدوں کو سرداندلی جی دیا ہے جو کچھ بھی چین والوں نے کیا ہے وہ دراصل بہت ہی غلط ہے گا اگر اس کی جگہ پہ اگر مجھے کوئی بورڈر پہ کھڑا رکھ دیا جائے تو میں اپنا دیش کے لیے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور چین کو تو کھڑی سے کھڑی سجا دی جائے ایتی رانی اب کہاں گئے گی یہ مجھے بتائیے اگر وہ کہاں گئے گی چپن ان کا سینہ آئے گا وہ سینہ کہاں گیا اسمورتی رانی ہے یہ سب لوگ کہاں گئیں گے آج دیش اتنی کمبری پرتی سے گزر رہی آئے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دیش کو آج کوئی سمالنے والا نہیں ہے دیش کو آج بھائی تو اس کے لیے دردکواز دے گا چائنہ کے غلط کو انڈیا کو ہی ایسی اہم قدام اٹھا ہے جو پبلک کا بھلا ہو دیش کا بھلا ہو دیش کے دیش واسیوں کا بھلا ہو آج ہمارے 20 جوان سعید ہو گئیں گے یاکہ گورنمنٹ کتم کیوں نہیں اڑھا دیا گیا بھائی یاکہ گورنمنٹ کا ہوس میں آنا چاہیے اور چائنہ کا گلاب کوئی نہ کوئی کاری ہو آئی کرنی چاہیے بھائی میرے بھارت دیش جو میرے بھارت دیش کے سہینک کے اس طرح سے ہم سب جندہ ہے آج میرے بھارت دیش کے سہینک اپنے دیش کی خاتر لڑتے لڑتے سہید ہو گئے تو اس کے لیے ہم خاص سردان جلی دینے آئے اور چائنہ کی کوئی بھی پروڈک لینی نہیں چاہیے چائنہ والوں نے جو گھٹیا حرکت کیا اس کا جواب برہ برکا دینے چاہیے آج جو سہید کے گھر کے اندر پریشتیتی کیا ہے گوئی جانتے ہوئیں گے تو اس کے لیے خاص میں سردان جلی دیتی ہوں دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھر پریبار والوں کو سبر دے مرندرہ موڈی صاحب جب ستہ پہ آئے تو بول رہے تھے کہ ہماری تو چھپن ایچ کی چھاتی ہے وہ چھپن ایچ کی چھاتی کیا خالی پاکستان کے لیے ہی ہے چائنہ ہر باری ایسی حرکت کرتے ہیں اور ہر باری اپنی باتشت کر کے اس کا سلیوشن نکالتے ہیں مگر ابھی باتشت کرنے کا وقت نہیں ہے پتھر کا جواب ایٹ سے دینا پڑے گا ان کو تو ہی یہ باج آئیں گے ورنہ یہ باج نہیں آئیں گے یہاں جب نرندرہ موڈی صاحب نے چائنہ کے بڑا پردھم کو بلایا تھا تو یہاں ریوڈ پرنٹ کے بہت بڑا پرگرام بنایا تھا اور نرندرہ موڈی صاحب بولتے ہیں کہ چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے کہ دوستی کا انہوں نے یہی بدلہ دیا ہے کہ ہمارے بیس بیس سہیدوں کو سہینکوں کو سہید کر دیا پھر بھی ہم ابھی چوب بیٹھے ابھی چوب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ہمیں ترنت ہی ان کو جواب دینا چاہیے دیکھیں ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جیس طرح سے انڈین آرمی کے اوپر پیچھے سے جو حملے کی ہیں چائنہ میں تو ہم چائنہ کا بائکوٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چائنہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو انڈیا میں آ رہی ہے اس پہ بائن ہونا چاہیے اور جو چھپن ایس کی چھاتی کی بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں سے چھپن ایس کی چھاتی والے ہیں اور ایک کے بدلے میں نو سار لے کے آئیں گے اس کے بدلے میں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جیس طرح سے چائنہ کی آرمی نے انڈین آرمی کو جو سہید کیا ہے تو سامنے بدلہ لیا جائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز